صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبَلَّبْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ رَبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْمَ عَلَىٰ ذَعِدِكِ لَمَنَ الشَّاكِينَ وَشَافِعِينَ وَعَمْدِ اللَّهِ بِاللَّعَمِينَ ازنا ملت اسلامی وقر جنبان اس سے قلد آئیوہم رب مل کر انتہانی احترام عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات ملکز عقیدت گنبالی حضرت اعرام فرمانے والی آقا ارمانہ فضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائدہ حبیق السلام میں جن چن کر دوز بار کراندر جن بچان کر باہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبا بھی حضرت جانتے ہیں آج کی شب پندرہویں شاوان کی شب ہے عربی میں اسے لیلکو شہر نصد شہر شاوان کا ہویا یعنی کہ ماہ شاوان کے آدھیں مہینے کی رات اللہ کی رات اور اسے ہم نے نام دیا ہے شب برات کا قرآن حدیث میں برات کا لفظ اوہ نہیں آپ قرآن حدیث میں شب برات تلاش کریں گے تو شب برات کہیں ملے گی نام ہم نے دیا شب برات شب مغفرت لیلت المغفرت کلام عرب میں آپ مصر ہی چلے جائیں عرب میں کہیں اور چلے جائیں تو لیلت المغفرت کہا جاؤتا ہے مغفرت کی رات ہم کہتے ہیں شب برات برات کی رات گناہوں سے معفی کی رات معنی ایک ہے یہ نام کیوں دیا گیا اسے شب برات یا شب مغفرت یہ کیوں کہا جاتا ہے چونکہ پندرہویں شابان کی رات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد آئیشہ کو یہ بات بتائی حدیث و مرکہ میں حد آئیشہ صدیقہ عمر مومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاب فرماتی ہیں کہ میری باری کا دن تھا آپ نے ہمیشہ ہی حدیث سنی ہوگی بڑی مشہور حدیث ہے میری باری کا دن تھا سرکار پہدو میں لیتے تھے میں بھی لیتی تھی اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر آپ جو ہے رمانہ ہوگئے کپڑے پہنے اور رمانہ ہوگئے میری آنکھ میں بیدار تھی آدھی رات ہو چونکہ تھی میری آنکھ دلی میں نے دیکھا سرکار موجود نہیں ہے میں نے کہا کیا ہوا کہاں گئے میں سو گئی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار کسی اور زوجہ محمد رمہ کے آن تشریف لے گئے ہیں کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں نو بی بیاں ہیں ادھر سے ہاتھ عائشہ سے دیکھا اور ایسی لائن جلتی ہے نو بی بیوں کے حجرے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے میں سو گئی تھی سرکار کسی اور سرجہ محمد رمہ کے آنکھ تشریف لے گئے ہیں ہوں ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں نو کی نو بی بیوں کے پاس آپ چکر لگاتے تھے تشریف لے جاتے تھے نو اور نو مرتبہ رات میں غزل فرماتے تھے اب ہتھ عائشہ کی آنکھ کھنی سوچ رہی ہیں کہیں کہ اور تو نہیں تشریف لے گئے تو کہتے میں اٹھی اور اٹھ کر ہر ایک کے حجرے کے قریب سے گزری کہ گئی سرکار ہو لیکن سرکار تھے نہیں حجرے پار ہو گئے میں اور آگے بڑھی تو دیکھا آگے جنت البقی تھی قبرستان تھا جنت البقی میں وہاں پہنچی وہاں سے آباز آ رہی تھی میں نے کہا کوئی ہے شاید سرکار ہوں گے میں آگے بڑھی اور میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمارہے ہیں سرکار دعا فرمارہیں مسلم امہ کے لئے دعا فرمارہیں امت مسلمان کیلئے دعا فرمارہیں مرہومین کے لئے بھی جو مسلمان گزر چکے ہنکے لئے بھی اور آنے والی پوری امت کی مغفرت کی دعا طرف فرمانے ہیں اور سرکار دعا کرتے جا رہے ہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو سب گزرے ہوئے کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مردوں کو بخش رہے نہیں ہمیں تو اپنے مردوں زندوں سب کی مغفرت کی دعا کرنی ہے عیسیٰ علیہ السواب بھی سب کے لئے کریں سب کے لئے کریں زندوں کے لئے بھی مردوں کے لئے اور اللہ کے رسول کی شان تو یہ ہے کہ آپ تو قیامت تک کی امت کی مغفرت کی دعا طرف کر رہے ہیں دعائیں مانگیں یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے اللہ تعالیٰ میں بھی یہ رات ایسی ہے ایسی اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہے رب نے بھی اپنے محبوب سے وعدہ فرمائے محبوب میں نے بنو قلب ایک قبیلہ ہے قلب جیسے ہماری انساری پتھان شیخ یہ وہ بنا نکاح ہوتے ہیں سید ویسے وہاں بھی ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو کل اور یہ یعنی ایسے لوگ تھے جو بکریاں کسرف کے ساتھ پاتے تھے کسرف کے ساتھ ان کی یہاں بکریاں ہوتی ریور کے ریور جیسے ہمارے یہاں آج کل بھرواڑ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا ایک بھرواڑ ایک دو نکل جاتے ہیں تو راستے پر گائے بیل کی لائن لگ جاتی بھینسوں کی لائن لگ جاتی ہے ٹرافک جام ہو جاتا ہے لائن جا رہی ہے ٹرافک میں رک جاتا ہے جانے دو بھی جانے دو ہاں یہ سب گزر جائے پھر ہم جائیں گا تو یہ ریور کے ریور بکریاں ہوتی ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی کسی کے پاس سو دو سو کسی کے پاس بان سو چار سو یہ بکریاں ہوتی قبیلہ بنو کلب کے پاس کسرف کے ساتھ بکریاں تھی اللہ نے فرمایا محبوب آپ گھبرائیں نہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میں نے آپ کی امت کی مغفرت فرماتی اب اللہ گنتے بیٹھے کتنے بکریوں میں کتنے بال اٹھے اتنوں کی مغفرت فرماتی یہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مانگتے اور مانگتے محبوب ایسی یہ بال کے برابر اتنوں کے برابر اتنوں کے برابر نہیں اللہ سب کی مغفرت فرماتے سب کی فرماتے رسول مانگتے لیکن وہ آہت محسوس ہوئی ہوتی عائشہ آئی تھی نا دیکھنے کے لیے تو آہت محسوس ہوئی تو سرکار اٹھے پلٹنے لگے ہوتی عائشہ دوڑی ہیں سرکار سمجھ گئے کوئی تو آیا تھا بلکہ سرکار سمجھ گئے کہ آئی شاہ آئی ہے آئی ہے آئی شاہ سرکار سمجھ گئے اب سرکار اٹھے اٹھ کر چل دیئے واپس چلے ہوتی عائشہ دوڑتی ہوئی پہنچی اور اپنے حجرے پہ جا کر مستر پر لیٹ گئی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی ہیں اب جب لیٹ گئی لیکن سامجھ دوڑ کر آئی تھی تو سامجھ جلدی جلدی جہاں فرید تھی جلدی جلدی سامجھ گئی تھی سرکار تشریف لائے اور لاکر سرکار فرماتے عائشہ تیرا کیا خیال ہے تیرا کیا دمان ہے تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے اب ایک پوائنٹ کی بات ایک عقیدے کی بات یہاں پہنا آپ کو بتا دوں عقیدے اور پوائنٹ کی بات وہ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی بسکر سے اٹھ کر گئے کون بسکر سے اٹھ کر کون گیا اللہ کے رسول گئے ہیں تو اگر کسی کا حق اگر کسی اور کے پاس جاتے کسی کا حق یعنی کہ ضائع ہوتا تو کس کا ہوتا یعنی کون کرتا حضور کرتے حضور کرتے ظلم کرنے والے اگر ہوتے تو کون ہوتے رسول بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتے وہ تو رحمت ہی رحمت فرماتے ہیں انہیں تو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا گیا لیکن سرکار دیکھیں فرما کیا رہے ہیں اے عائشہ تیرا کیا خیال ہے اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے پتا چلا رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے رسول کا کام اللہ کا کام رسول جو کہیں وہ اللہ کی بات جو رسول اللہ کر دیں وہ اللہ کا کرنا میں نے شبہ میراج میں بھی بتایا تھا شاید اس سے پہلے بھی کہ اللہ کتنی پیاری باتیں قرآن میں رشاہ فرمائی ما رمیتا ایز رمیتا محبوب آپ نے نہیں فینکا جب آپ نے فینکا ولیکن اللہ رمان لیکن اللہ نے فینکا کنکر حضور کے ہاتھ میں ہیں حضور پھینک رہے ہیں رب فرماتے ہیں محبوب آپ نے نہیں میں نے فینکا ہے ہاتھ تیرا کام میرا ہے ہاتھ تیرا ہے کام میرا تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ اگر تجھ پر ظلم کرو تو گویا اللہ نے تجھ پر ظلم کیا اللہ رسول تجھ پر ظلم نہیں کر سکتے اللہ رسول کی یہ شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تو فرما اے عائشہ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے لیے ہم نے یہ عقیدے کی باتیں میں اس لیے بتاتا جاتا ہوں عقیدہ بڑا اہم ہے ساری عبادتوں کا دارمدار عقیدے پر دے ساری عبادت کا دارمدار عقیدے پر کتنی بھی عبادت کر لی سر پھوڑ لیے لیکن اگر عقیدہ درست نہ رہا اگر اللہ کے رسول کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہوئی تو پھر سارے عمال برباد ہو جائیں گے حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایسے وہ ویسے وہ تو مجبور وہ تو بیسے مر کر مٹی میں مل گئے معاصل اللہ اس طرح کے کلمات اس طرح کے کلمات استعمال کرنا اللہ اوپر یہ بہت بڑی بات ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا میرے حضور کی آواز جتنی ہو اس سے اوپر تمہاری آواز نہیں جانی چل اگر چلی گئی تو تمہارے سارے عمال برباد ہو جائیں گے تم کافر ہو جاؤگے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا تم تو یہ سمجھتے رہ جاؤگے میں تو بہت نمازے والا میں تو بہت ہر جو عمرہ والا میں تو بہت زکاة دینے والا تم کنگار ہو چکے ہو تمہیں پتا ہی نہیں چلا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں انتہبت عمالکم وانتم لا تشکر تمہارے عمال حلاق و برباد ہو جائیں تمہیں پتا بھی نہ چلے بس اتنی بات پر کہ میرے حبیب اسے تمہاری آواز تھوڑی اونچی ہو جائے میرے نبی پر آواز تھوڑی اونچی ہو جائے تو تمہارا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا تم تو حلاق و برباد تم کافر ہوئے عمال برباد ہو گئے اور تم تو اس خوش فہمی میں ہو کہ میں تو مسلمان ہوں میں تو نمازی ہوں میں تو روزے دار ہوں ارے گیا سب سب پانی میں دن گیا تو عقیدہ بڑا اہم ہے جب تک عقیدہ محفوظ نہ ہو اللہ اور اس کے رسول اللہ نے پورے قرآن میں آپ دیکھنے اللہ نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت بیان فرمائی ہے اپنے محبوب کی عظمت بیان فرمائی اب جو عظمت بیان نہ کر کے گھٹاتا ہو سمجھ جاؤ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے تو اب اگر عقیدہ خراب ہوگا تو سارے عمال برباد سارے عمال برباد لوگ بڑے فقر سے کہتے ہیں کہتے ہیں والے کہتے ہیں میں تو ادھر کا تو جا بھی جا اللہ تیرا حشر بھی ادھر والوں میں فرمائے گا کہ القیامت میں تو سنیوں کے ساتھ نہیں ہوگا تو خوص آسم اور خواجہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ہمیہ کیا نام تھا اس کا ایک یعنی بندہ عبداللہ عبدالعہ عبیع عبدالسلول جو رئیس المنافقین ہیں عبداللہ عبدالعہ عبدالعہ عبدالسلول رئیس المنافقین حضور کے زمانے میں رہ کر حضور کی شانوں میں گستاخیاں کرنے والا حضور کو زلیل کہنے والا حضور کو کم تر کہنے والا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والا انہیں تو کچھ نہیں پتا انہیں کچھ نہیں پتا یہ کہنے والا یہ عبداللہ ابن عمید رئیس المنافقین اس کے چیلے چپاتے اور آج تک کی اس کی روحانی اولادیں ان کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا بڑے خوش ہوتے ہیں ہم تو ادھر والے رہو ادھر والے تمہارا حشر بھی ادھر ہوگا تمہارا حساب کتاب ان کے ساتھ ہوگا تمہارا حساب کتاب صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا ابو بکر و عمر کے ساتھ نہیں عثمان و علی کے دامن میں نہیں غوث و خواجہ کے دامن میں نہیں ہوگا تم تو پھر عبداللہ ابن عبید کی طرف جاؤ گے تمہیں مبارک ہو تمہاری پارٹی تمہیں مبارک ہو تم اسی میں رہنا تم اسی میں رہو اور اسی میں خوش رہو بڑے فخر سے کہنا کہ ہم تو وہ والے ہیں ہم تو وہ والے بڑے خوشی سے کہنا کہتے رہو اچھی بات ہے تمہیں یہی سے اعلان کرتے جا رہے ہو کہ ہم عبداللہ ابن عبید سلول کی پارٹی والے ہیں ہم اہل سنت اور جماعت والے نہیں ہیں تو کہوں بڑی خوشی کی بات برحال کہنے کی بات یہ کہ یہ مغفرت کی رات ہے اور یہ مغفرت کی رات آج ویسے تو حدیث مبارکہ اللہ کے رسول اشار فرماتے اللہ ہر رات تہائی پہر میں جب تین حصے رات کے گزر جاتے ہیں آخری حصہ اللہ رات کا تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں سوال کرتی ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں عطا کر دوں روزانہ یہ بات ہوتی ہے روزانہ رات کے تہائی سے میں جب ہم بڑی گہری نین میں سو رہے ہوتے ہیں یہ وہ پہر ہے کہ اگر پوری رات بھی بندہ جاگہ ہو تو اس ٹائم میں تو گہری نیند آتی ہے بندے کی آنکھیں بند ہی ہو جاتی ہے یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر اترتی ہیں اور پھر سوال کرتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کر دوں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ عطا کر دوں روزانہ رات میں ہوتا ہے لیکن پھر پندرہ شابان کی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہے عائشہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے نہیں عائشہ تم جانتی ہو جنرین امین آئے تھے انہوں نے بتایا آج پندرہ شابان کی رات کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ناصل ہوتی ہیں خصوصی رحمتیں وہ آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ آج کی رات عطا کر دوں ہے کوئی سائل کہ اسے عطا کر بھی آ جائے ہے کوئی مقفرت چاہنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں آج کی رات اللہ کسی کو محروم نہیں روٹاتا ہر ایک کو عطا فرما دیتا ہے سب کو عطا فرما دیتا ہے اب میں آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھاؤں آج کی رات کا جو امپورٹنس ہے وہ ایک دنیا کے ایڈزامپل سے آپ کو سمجھاؤں مارچ اینڈنگ چل رہی ہے مارچ اینڈنگ چل رہی ہے اور جو بزنس مین ہیں جو کاروباری لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مارچ اینڈنگ کیا کتنا امپورٹنس ہے آڈٹ میں جانا ہے سب کچھ آڈٹ میں ہے سب آڈٹ میں جانا ہے پورے سال کا آڈٹ ہوگا حساب کتاب آنا جانا خرچ یہ وہ سب کچھ سارا حصہ یعنی حساب کتاب دینا ہے آڈٹ میں اور مارچ اینڈنگ ہے اپریل سے تو پھر سال بدل جائے گا کاروبار کا سال بدل جائے گا تو جیسے دنیا میں مارچ اینڈنگ بڑا ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے اپریل سے معاملات بدل جاتے ہیں نیا سال شروع کاروبار کا ایسے ہی یہ پندرہوی شابان کی شب وہ ہے جسے ہم یوں کہلے آج حساب کتاب آڈٹ کے لیے حاضر ہونا ہے آج حساب کتاب کا پورے سال کا آج رب کی بارگاہ میں آڈٹ ہوگا پورے سال کا حساب کتاب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کل سے آئندہ کل سے ایک نیا حساب کتاب شروع فرمائے گا فرشتے کل سے نیا حساب شروع کریں گے اور کل آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے آج کی رات ہمارے لیے روزیاں لکھ دی جاتی ہیں پورے سال میں ہمیں کتنی روزی ملے گی وہ آج رات لکھی جاتی ہے پورے سال میں کتنے پیدا ہوں گے کتنے مریں گے وہ آج کی رات لکھ دیا جائے گا فرشتے آج کی رات اپنے نوشتوں میں لکھ لیں گے یہ پیدا ہوگا یہ مرے گا اب یہ اس کا دن بعد میں آئے گا یہ مرنے کا دن بعد میں آئے گا پیدا ہونے کا دن بعد میں آئے گا لیکن لکھ لیا جائے گا آج کی رات فرشتوں کی ہسٹری آج آج آجائے گی فرشتے آج جان لیں گے اچھا دنیا میں اتنے کروڑ پیدا ہونے والے ہیں یا اتنے عرب خرب پیدا ہونے والے ہیں اتنے مومن ہوں گے اتنے یہ ہوں گے اتنے وہ ہوں گے اتنے ویسے ہوں گے اتنے ایسے ہوں گے سر پورا ڈیٹا آج ان کو مل جانے والا ہے اور کتنے مرنے والے ہیں اللہ آج وہ سارا ڈیٹا بھی فرشتوں کو عطا فرما دے گا سب کے نام لکھ دے جائیں گا یہ 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 پورے سال میں جتنے مرنے والے ہیں سب کے نام لکھ دے جائیں گے سب کے آخری لمحات میں موت آ جائے پورا سال گزرتے گزرتے شابان کی آخری لمحات میں برکاتی مسجد سلوٹوار میں تو وہاں کے جو حافظ صاحب امام ہیں ان کے والد کا آج شام میں انتقال ہو گیا لکھ دیئے گئے تھے گودشتہ شب برات میں لکھ دیئے گئے تھے کہ بھئی انتقال ہوگا اسی سال لیکن پتہ نہیں تھا پورا سال گزرتے گزرتے شام ہوتے ہوتے رات آئے سے پہلے انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا یہ لکھ دیئے گئے تھے کہ ان کی موم کب ہے تو آج انتقال ہو گیا ہر ایک کا لکھ دیا گیا ہمیں نہیں پتا ہم جئے یا مریں گے ہمیں کتنا عزق دیا جائے گا ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں التجائیں کریں اے اللہ تو ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما زندگی عطا فرما تو خیر اور بھلائی کے ساتھ عطا فرما خیر اور موت آئے تو پھر موت بھی اچھی آ جائے موت بھی خیر کے ساتھ آئے تو خاتمہ بھی بالخیر ہو زندگی بھی بالخیر ہو اس لئے ہم نے دو رکات پڑی ہے یہ دو دو رکات چھے رکات ہم نے نماز پڑی جانتی ہے کیوں ویسے ہی دعا کر سکتے اللہ مجھے دنازی عمر بالخیر عطا فرما بولے آمین ہم ایسے ہی دعا کر سکتے نا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے آپ کو جب بھی کوئی کام پیش آتا کوئی مہم پیش آتی آپ دو رکات پڑتے پھر دعا کرتے اور پھر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ویسے تو سرکار ویسے ہی دعا کرتے تو قبول ہو جاتی لیکن سرکار نے امت کی تعلیم کے لیے یہ طریقہ دیا کہ اگر کوئی کام پیش آ جائے بڑا ہارڈ کام ہو تمہاری یعنی ویزہ لگنا ہے ویزہ کے لیے تم آفیسر کے سامنے جانے والے ہو دو رکات پڑھو اور پڑھ کر دعا کرو پھر جاؤ لگنا ہی ہے سکرہ ویزہ مل ہی جائے گا جو بھی کام تمہارا کام ہے اور کام پورا کروانا چاہتے ہو آ جاؤ دو رکات نماز پڑھو دعا کرو پہنچ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا تمہارا کام ہو جائے گا بڑا آسان تو ہم نے بھی مانگ لیتے اے اللہ راضی عمر بالخیر عطا فرما ہم نے کام کیا کیا دو رکات پڑھی پھر مانگا پھر مانگا ہے ہمیں رزق میں برکت چاہیے ایسے ہی مانگ کہ اللہ روزی میں رزق میں برکتیں عطا فرما ہم نے دو رکات پڑھی پھر مانگا خراب تو کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم ویسے ہی دعا کرتے یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا اللہ دعا کبھل فرمانے والا لیکن ہم نے کیا کیا دو رکات نماز پڑھی پھر دعا کہ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا تو ہم نے کوئی غلط اور برا کام نہیں کیا اور یہ بزرگوں کا کشف کے ذریعے ان کا مجرب اور آزمودہ ہے کہ یہ شرکات پڑھو اللہ خوب نماز کا ہے ضرورت ہے آج کی رات مغفرت کی رات ہے ہم مغفرتیں طلب کریں توبہ کرے اشتقفار کریں کسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی مانگے آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے اور وہ جب جوش میں آتی ہے تو پھر بندے کو ایسے رحمتیں عطا فرماتی ہے کہ بندہ نہا جاتا ہے رحمت ایلہ کی میں نہا لیتا ہے آپ اندازہ کریں بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا گنہگار بہت گنہگار اتنا گنہگار کہ لوگ اس پر تھوپتے تھے اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے چل ہٹ کہ یہ ایسا نو تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے نکل جب وہ مر گیا مر گیا تو قوم بانوں نے کہا اتنا بڑا گنہگار مرا ہے لوگوں کو دوسرے لوگ دیکھیں عبرت حاصل کریں چلو اٹھا کر کچھرا پیٹی میں ڈالتے ہیں تو اٹھا کر لے گئے کچھرا پیٹی میں ڈال دیا گاؤں کے باہر کچھرا پیٹی تھی اس میں ڈال دیا تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھیں اور دیکھیں کہ جو بہت گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد ایسا سلوک کیا جاتا ہے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو لوگوں کو عبرت و لوگ گناہوں سے بچے اسے پھینک دیا گیا اللہ نے اپنے محبوب رسول اپنے محبوب بندے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی اے موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ کچھرا پیٹی میں پڑا ہے جاؤ اٹھاؤ اسے خسل و کفن دے کر دفن کرو حضرت موسیٰ پہنچ کے بستی جب وہاں پہنچے دیکھا پڑا ہوا ہے اٹھایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھایا خسل و کفن دیا بستی بانوں کو بلا بھئی کیا 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 کیوں ایسا کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے خسل و کفن دیتے دفن کرتے کہا حضرت موسیٰ اتنا بڑا گنہگار ایسا سیہکار بدکار بہت بڑا گنہگار تھا ہم نے چاہا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے باز آ جائیں اس کے لئے اس کے ساتھ یہ صلوح کیا اور حضرت موسیٰ تعجبہ ہے اگر اتنا ہی بڑا گنہگار تھا کہ لوگ اتنی نفرت کرتے تھے تو پھر رب نے مجھے کیوں بھیجا اس کے گسل و دفن کے لئے کفن کے لئے دعا کیا اللہ ماجرہ کیا ہے اللہ تبارہ قطعہ نے محلی ناصل فرمائے اے موسیٰ واقعی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی تھا بہت گنہگار سیاہ کار بکار تھا لیکن جب لوگوں نے اس سے نفرت کرنا شروع کر دی تو پھر اس نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کی رو رو کر توبہ کی اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ تم مجھے معاف فرما دے میرے گناہوں کو معاف کر دے میں سچی توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا وہ روتا رہا گڑ گڑاتا رہا توبہ کرتا رہا کہتے ہیں آخر میں اس کی موت ہو گئی کہتے ہیں میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے اس کے اس کے نام آمال میں ایک بھی گناہ موجود رہی اور اس کی موت ہوئی ہے یہ تو ڈائریکٹ جنت جانے والا ہے تو اللہ کی رحمت سے نامید نہیں ہو رہا ہے ہمیں توبہ استقفار کرنا ہے رب کی رحمتیں بڑی بسی ہیں حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی غالب آگئی بعض علاواتوں میں بعض علاواتوں میں سبقت لے گئی مطلب یہ کہ غضب الہی پر اللہ کی رحمتیں غالب آگئی غضب دب گیا ہے رحمت زیادہ ہو گئی ہے غضب پیچھے رہ گیا رحمتیں سبقت کر گئی آگے بڑھ گئی تو اے بندے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اللہ تیری تیرے سالے گناہ معاف فرما دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی ایک عورت صحابیہ ہیں قبل جہنہ جہنہ سے تعلق رکھتی تھی زنا ہو گیا زنا ہوا صحابیہ ہیں آئیں ہیں بارگاہ رسالت میں اور زنا سے حمل بھی ٹھہر گیا بارگاہ رسالت میں اس کا تھی یا رسول اللہ بڑا ضرور ہوا بہت بڑا گناہ ہو گیا سرکار فرما ہوا کیا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ بیتصور تو سرکار نے تین مرتبہ واپس بھیجا تاکہ جاتی ہے تو چلی جا توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں لیکن دل نہیں مانا نہیں جانتی تھی قرآن میں اللہ نے زنا کی سزا شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجب رکھی ہے پتھر مار مار کے مار دیا جا ہے یہ سزا ہے قرآن میں اب رسول کیا فرماتے ہیں گناہ کیا ہے بہت بڑا گناہ کوئی بات نہیں جا توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں جا گھر چلی جا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر ایک بار بھیجا تھوڑے دن ہوئے فرائی یا رسول اللہ مہت بڑا گناہ ہیں نہیں رہ سکتی وہ بوجھ ہے دل پر بوجھ ہے سرکان کا گھر چاہ توبہ کر تیسری بار جب آئی سرکان فرماتے ہیں بتا کیا گناہ کیا کہ حضور زنا ہو گیا سرکان نے فرمایا تو تو حاملہ ہے کہاں گھروانوں کو بنایا اس سے زنا ہوا اس سے سزا دی جائے گی لیکن ابھی یہ حاملہ ہے پیٹ میں بچہ ہیں جب بچہ ہو جائے اس کے بعد لے آنا کہتے ہیں اب یہ لے گئے اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر بچے کو گولد میں لے کر آئی ہیں اس کے بعد حضور میں آ گئی بچہ پیدا ہو گیا اب سزا دیجئے پتھر مار مار کے مجھے مار ڈالیے سزا دیجئے سرکان نے فرمایا ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے پھر اس کو دودھ کون پلائے گا ایک کام کر جا دو سال دودھ پلا کر پھر آنا دو سال دودھ پلا پھر آنا اب یہ گئی ہے بچے کو دو سال دودھ پلایا جب وہ روٹی کھاتا ہو گیا ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دو سال مکمل نہیں ڈیڑھ سال سال ڈیڑھ سال جب ہاتھ سے روٹی کھانے لگا یہ پھر آئی ہیں بچے کو لے کر حضور میں پھر حاضر ہوئی ہوں سزا دیجئے مجھ سے گناہ ہوا ہے سرکان نے فرمایا تیرا بچہ کا حضور یہ ہے دیکھیں نا اب تو اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا کھا بھی لیتا ہے اب تو روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ سے کھا لیتا ہے سرکان نے فرما ہاں اس کے بچے کو اس کے گھروابوں کے حوالے کیا کہا اس کے کپڑوں کو بان دیا جائے اس کے کپڑوں کو بان دیا تاکہ مار کھاتے وقت یہ کپڑا اٹھنا جائے بے سطری نہ ہو کپڑوں کو بان دیا گیا کھڑا کھودا گیا اس عورت کو کھڑے میں اتارا گیا اور پھر چاروں طرف سے لوگ جمع ہوئے پتھر مار مار کے چھوڑے چھوڑے پتھر مارنے ہوتے ہیں لیکن اتنے مارنے ہیں کہ وہ مر جائے اتنے پتھر مارے گئے کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا مر گئی کہتے اس کے بعد اسے نکالا گیا اس کی لاش کو نکالا گیا غصر و کفن دیا گیا اور پھر اللہ کے رسول جنازے پر حاضر ہیں نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جب سلام فیرہ حضر عمر فاروق ازگت یا رسول اللہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانتے ہیں نا یہ تو وہ گنہگار ہے جس سے زنا ہوا تھا شادی شدہ گنہگار زنا کا گناہ ایسا عظیم گناہ کیا یہ وہ عورت ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی سرکار فرماتے ہیں اے میرے اے عمر کیا تم جانتے ہو میری اس میری اس صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے سبتر لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرماتے سب کی مغفرت فرماتے ایسی توبہ کی ہے یہ میری صحابیہ نے ایسی توبہ کی ہے اب یہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر جو سزان قبول کی ہے اپنی جان پیش کر دی ہے جان کی قربانی دے دی توبہ کے لیے اللہ رسول کی رضا کے لیے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے تو پھر اللہ نے ایسی توبہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس محبوب بندی کو ایسی توبہ عطا فرمائی اگر سبتر لوگوں میں تقسیم کی جائے تو اللہ سبتر لوگوں کی توبہ قبول فرمالے ان کی مغفرت فرمالے تو اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے بڑی کشادہ اور اس میں بھی آج کی رات خاص آج کی رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا ہر چہار جانب رحمتیں نازل ہوگی آج کی رات ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے اور ہمیں آج کی رات نوافل بھی پڑھیں قضاء عمری بھی پڑھ سکتے ہیں دعا استقفار کریں رب کی بارگاہ میں آج سچا پکا ہم رب سے وعدہ کریں توبہ کریں اور سچا پکا وعدہ کریں آئندہ زندگی کو ہم اس نئے حساب کتاب کو پھر سے شروع کریں گے تو اچھی زندگی کے ساتھ شروع کریں گے آج کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی آج کی رات مغفرت و بخشی فرمائے ہم سب کو اپنے رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں یہاں سے جب جائیں جیسے مغرب میں نکلے تو سارے جمع ہو گئے تھے نہیں جمع نہیں ہونا ویسے ہی حالات خراب ہیں آپ یہاں سے نکلیں تو دو چار دو چار کر کے نکلیں اور چار پانچ چار پانچ کر کے چلتے بنیں اپنے گھر کو جائیں قبرستان جائیں تو قبرستان بھی بھیڑنا لگائیں تھوڑے تھوڑے لوگ جائیں جا کر جلدی سے واپس آ جائیں دعائیں کریں گھر سے بھی آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا ان کے لیے مفید ہوگی قبرستان جانا ہی ہے تو ایک چکر لگا کر آئیں ان کی زیارت کر گیا ہے انہیں بھی خوشی ہوگی وہ بھی تو ہمارے انتظار میں ہے وہ بھی ہمارے انتظار میں تو جانا اچھی بات ہے لیکن بھیڑ بھار نہ لگائیں گھومنا فرنا نہ کریں آج کی رات اور باہر چکر لگانا کھڑے رہنا ابھی یہاں سے نکلیں گے تو بالکل اگر بھیڑ لگا کر نہ نکلیں تھوڑے تھوڑے نکلیں اور ساتھی ساتھ باہر جا کر پھر گپے ماننے کے لئے کھڑے نہ ہو جائیں ایسا ہوا ویسا ہوا یہ نہیں کریں آپ گھر جائیں اور چاہیے تو واپس آپ مسجد آئیں کھاناوانا کھا کر یا کھا کر آئیں تو مسجد میں بیٹھیں نوافل پڑھیں تھوڑے بہت نوافل پڑھ کر پھر آپ گھر جائیں سو جائیں فجر کی نماز کے لئے پھر آ جائیں انشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی یہ ساری پبلک اگر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی آج کی رات کامیاب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس محفل کا اختیتام ہوگا